اسلام علیکم ڈیر سوئنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے ڈیر سوئنٹس آج ہم کریں گے چپٹر نمبر نائن سب کچھ کھویا نہیں ہوتا اس کی کریں گے ہم ٹرانسلیشن پیراغراف نمبر ون نائتھ کلاس انگلش تو ڈیر سوئنٹس سب سے پہلا پیراغراف ہے یہ ابتدا تھی کس چیز کی ابتدا تھی آف مائی پروفیشن میرے پیشے کی دیر سوئنٹس پیشن کے جو ہیں پروفیشن کے سپیلنگ صحیح سی یاد کر لینے ایم سی کیوز کے لیے ایز ای نرس بطور آیا یا بطور نرس کہ بطور آیا یا نرس یہ میرے پیشے کی کیا تھی ابتدا تھی ابھی شروعات تھی آئی ورک ان انٹینسٹیف کیر یوننٹ آئی سی جیو جیسے بولتا ہی دیر سوئنٹس کہ میں کام کرتی تھی کہاں پہ کام کرتی تھی انتہائی نگتہ شعبے میں ٹھیک آئی سی جیو میں یعنی کہ جو لوگ سیریس ہوتے ہیں ان کو آئی سی جیو میں وارڈ میں متقل کر دیتے تو وہاں پہ میں کام کرتی تھی میں انتہائی نگتہ شعبے میں کام کرتی تھی اب نیرالجی ورلڈ احسابی مرض گئے ٹھیک ہے جنہیں احسابی مرض امراض آتے ہیں حدثات کے دوران آتے ہیں ایکسیڈنٹ کے دوران تو کیا اس کی ٹرانسلیشن ہوگی میں انتہائی نگتہ شعبے میں کام کرتی تھی میری تمنہ تھی میری خواہش تھی تو سیو دا وارڈ بچانے کی کس کو بچانے کی دنیا کو بچانے کی کہ ایک نوجوان پیش آور کی حیثیت سے میں دنیا کو بچانے کی تمنہ رکھتی تھی آئی واز ایکسائٹیڈ میں پرجوش تھی آئی واز ایکسائٹیڈ ایکسائٹیڈ مین پرجوش تھی تو سید دیکھنے کے لیے پیشنٹ مریضوں کو میکنگ کوئک ریکاوری جلد سیدیاب ہوتا میکنگ جلدی ٹھیک ہے کوئک کوئک جلدی ہوتا ریکاوری سیدیاب ہوتا فرم ڈیووستنگ تباکن بہت تباکن جو حجسات ہوتے ایکسیڈن تباکن حجسات سے ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ میں یہاں سے ہم نے اٹھائیں گے میں مریضوں کو جل سیدیاب ہوتا جل سیدیاب ہوتا دیکھنے کے لیے نہیں میں مریضوں کو میں مریضوں کو تباکن حجسات سے جل سیدیاب ہوتا دیکھنے کے لیے پرجوش تھی پرجوش لاس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے ڈیر سننس اس کے بعد ڈیر سننس کیا ہے یہاں پہ بھی یہ اس کا جو ہے فول سنیس نہیں ہوئے فول سٹاپ ہم نہیں لگائیں گے اگر کہا ہے پھر بھی مجھے تکلیف ہوتی نیس دوست ان کی دیکھ بال کرنے میں جنہیں لاحق ہوتا کیا لاحق ہوتا شدید اسحابی مرض یعنی جن کو بہت زیادہ چوٹے آتی ان کی مجھے دیکھ بال کرنے میں کیا ہوتی تکلیف ہوتی پھر بھی مجھے ان کی دیکھ بال کرنے میں تکلیف ہوتی جنہیں شدید اسحابی مرض لاحق ہوتا تو یہ ڈیر سننس ہمارا پیرگراف نمبر ون کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پیرگراف نمبر ٹو ہے ون ڈے ایک دن سٹینڈنگ ایڈ دا بی سائیڈ بی سائیڈ ہوتا ہے پہلوں میں کہ ایک دن میرے پہلوں میں کھڑوی ینگ نوجوان ایک نوجوان مریض کی ای ونڈر میں نے تعجب کیا مہران ہوئی ایف شی کڑ میں کہ وہ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی کیسی سیم رکوری اسی طرح کی سید زیابی سے لائک دا ادر دوسروں کی طرح کہ ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے پہلوں میں کھڑے ہوتی میں نے تعجب کیا کہ کیا وہ دوسروں کی طرح سید زیاب ہو جائے گی یا نہیں ہرہیڈ سیو اب اس بچی کا نام ہے جو وہ نوجوان مریضہ تھی جو ہرہ تھی اس نے نصیب اس کو بہت سی لگیں تھی سیورل ہیڈ ایڈ سپائنل انجریز شدید سر اور ریڈ کی ہڈی میں بہت ساری سر اور شدید ریڈ کی ہڈی میں چوٹی اس کو آئی تھی ایز سیواز ہٹ بھائی کیونکہ اس کی جو ٹکر ہو گئی تھی کس ہٹ بھائی کسے ایک تیز رفتار بس سے وائل کراسنگ پاس کرتا ہوئی ہے پار کرتا ہوئی ہے گزرتے ہوئی ہے بیزی روڈ ایک مسروف سڑک کو تو یہاں سے آگے دیر سن سب ہوگا آگے ہوگا کہ ایک مسروف سڑک کو پار کرتا ہوئی ہرہ کو سر اور ریڈ کی ہڈی پر شدید چوٹے لگیں کیونکہ اس کی جو ٹکر تھی وہ ایک تیز رفتار بس سے ہوئی تھی یعنی کہ وہ گزر رہی تھی اور آگے سے بس کے سار ٹکرا گئی تیز رفتار بس تھی جس کی وجہ سے اس کو سر پہ اور ریڈ کی ہڈی پہ چوٹے آئی تھی ای ٹک ہر لائف لیس آم لائف لیس لیم بے جان ٹھیک ہے میں نے لیے بے جان بازو اپنے ہاتھوں میں ان مائی ہینڈ اپنے ہاتھوں میں انٹرائیڈ اور کوشش کی تو ڈو کرنے کی سیورل ایکسرسائزز بہت سی ورزیشز انہر بٹ انوین بٹ انوین انوین دیر سنس یہاں پہ یہ ایڈیم بھی آپ کا ہے بیکار ثابت ہوئی یعنی کہ میں نے اس کے بے جان بازو کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت سی ورزیش کرانی کوشش کی لیکن بیکار ثابت ہوئی ٹرانسلیشن کیا ہوگی میں نے اس کے بے جان بازو کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت سی ورزیش کرانی کوشش کی لیکن بیکار ثابت ہوئی آل سو نیز یہ کہ ای آسک ہر جنگر سسٹر ٹو کم میں نے اس کی چھوٹی بین کو بلایا اور کہا انٹاک ٹو ہر اور اس سے باتیں کروائیں thinking that یہ سوچ کر the voice of near and dear کسی قریبی رشتدار کی آواز might activate کیا پتہ متحرک کر دے جگہ دے the nearly died neurons نیم مردہ عصابی کھلیے نیرون جو بائیلوجی میں بھی آپ نے دیر سنس پڑھے ہوں گے تو جو بالکل یعنی کہ نیم تھوڑے سے مردہ نیم nearly died neurons ان کو کیا کر دے متحرک کرا دے جگہ دے میں نے کیا کیے جی نیز یہ میں نے اس کی چھوٹی بین کو بلایا اور اس سے تاکہ باتیں کروائیں اور یہ سوچتے ہوئے کسی قریبی رشتدار کی آواز نیم مردہ عصابی کھلیوں کو ضرور متحرک کر دے گی she could see وہ دیکھ سکتی تھی but not talk لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی وہ دیکھ سکتی تھی مگر بات نہیں کر سکتی تھی ہر آئیس شور اس کی آنکھوں نے ظاہر کی یا اس موقع دکھائی دے رہی تھی اس کی ایسی certain hopeless ایک مخصوص بے بسی hopeless hopelessness بے بسی اس کی آنکھوں نے ایک مخصوص بے بسی ظاہر کی I could read her mind میں اس کو پڑھ سکتی تھی through her eyes اس کی آنکھوں کو ذریعے کہ میں اس کی آنکھ اس کے آنکھ اس کے دماغ کو نہیں I could read her mind میں اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی کس کے ذریعے through her eyes اس کی آنکھوں کو ذریعے میں اس کے دماغ کو اس کے آنکھوں کو ذریعے پڑھ سکتی تھی پرہاب شاید ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہتی وہ کہنا چاہتی تھی پلیز ہیلپ می براہ مربانی میری مدد کرو شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی براہ مربانی میری مدد کرو تو دیر سنے یہاں تک ہوگئے پرگراف نمبر ٹو انشاءاللہم نیکس ویڈیو میں پرگراف نمبر ٹری اور پرگراف نمبر فور کی ٹرانسلیشن کو کریں گے